موسیقی ہم نے ڈسکوالیفائی کیا ایک چیف آف آرمی سٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان طاقتور نہیں ہے طاقتوروں کا تانہ ہمیں نہ دیں کسی کو باہر جانے کی اجازت وزیر آزم نے خود دی ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے کوئی انسان نہیں ہم نے دو وزرائی آزم کو سزا دی اور ایک کو ناہل کیا ایک سابق آرمی شیف کا جلد پیس لانے والا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا وزیر آزم کے بیان پر ردی عمل موسیقی دو بھی بنواشرے کے طبقے ہمارے ججز پر اترازات کرتے ہیں ذرا تھوڑا احتیاط کریں میں سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ انتہائی جانفشانی سے کام کر رہی ہے سرکار سے ایک آنا نہیں مانگا ہم نے کوئی ججز نہیں مانگا کوئی کوٹ روم علیہ دا نہیں مانگا پارلیمنٹ سے ہم نے کوئی لارز کی امینڈمنٹ نہیں مانگی ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں پہلے کی دو ہزار نو سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں ججز پر اتراز کرنے والے تھوڑی احتیاط کریں تین ہزار ججز نے چھتیس لاکھ مقدمات کے فیصلی کیے ان فیصلوں میں کمزور لوگوں کے مقدمات بھی شامل ہیں ہم نے مارڈل کوٹس بنائی مگر کوئی ڈھنڈورا نہیں پیچا سرکار سے ایک جج ایک آنا نہیں مانگا چیف جسٹس آف پاکستان کا اسلام آباد نے خطا رابر کمیٹی کا الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج پی ٹی آئیں غیر ملکی فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے کا مطالبہ اپوزیشن رہماوں کی سیکیٹری الیکشن کمیشن سے ملاقات فیصلہ آئے گا تو پی ٹی آئی کا صفایہ ہو جائے گا اکرم دورانی کا دعویٰ احسن اقبال کا عمران خان پر تاخیری حرب استعمال کرنے کا الزام یہ پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہے ہماری قیادت کے خلاف کوئی مقدمہ ہے اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے چوری نہیں کی تو فورن فنڈنگ کیس میں خود پیش ہوں مری مورنگ زیب کا وزیراعظم کو چیلنج کہتی ہیں عمران صاحب اپنے لیے تیسرا پاکستان اور دوسروں کے لیے نایا پاکستان اپنی اور بیوی بچوں کی جادادوں کا نہیں بتایا اور دوسروں کی تین نسلوں پر جھوٹے الزام اب حساب ہوگا اب چور چور کہنے سے کام نہیں چلے گا سابق صدر آسفلی زرداری کی صحت انتہائی خراب ڈاکٹروں کا ایک بات پھر فوری انجیوگرافی کا مشورہ دل کی پہچیدہ حالت کے باعث ڈاکٹروں کا پیم سے انجیوگرافی کرنے سے گریز فوری انجیوگرافی نہ ہونے پر دوبارہ ہاتھ ٹیک کا خدشہ سابق صدر کو پرائیوٹ ڈاکٹروں تک رسائی بھی نہیں دی جا رہی تجزیہ کاروں نے آسف زرداری کی صحت کے حوالے سے خدشہ کا اظہار کر دیا سینئر تجزیہ کار حامد میر اور عارف نظامی کا کہنا ہے سابق صدر کو دل کا عرضہ ہے حکومت سنجیدہ لے آسمہ شرازی بولی آسف زرداری کو ذاتی مالی تک رسائی دی جائے میاں نواز شریف علاج کے لیے لندن میں موجود سابق وزر آزم گھر سے اسپتال کے لیے روانہ حسن حسین اور ڈاکٹر ادنان بھی ساتھ ڈاکٹرز پیٹلٹس میں کمی کی وجوہات کا جائزہ لیں گے حسین نواز کہتے ہیں کوشش ہے علاج کی معلومات کو خفیہ رکھا جائے ایک ہی اہم بات ہے اور وہ سب سے اہم ہے ان کا علاج ان کی صحت اللہ پاک ان کو صحت تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائے ان کا علاج کہاں ہے میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی ہماری مدد کیجئے اس چیز کو سیکرٹ رکھتے ہیں شہباز شریف نے پابلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ چھوڑ دی سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسر نے اوپوزیشن لیڈر کا استیفہ منظور کر دیا کرپشن نے ملک کو نقصان پہنچایا کرپشن نہ ہوتی تو نکلنے والی مادنیات سے ملک کو بہت فائدہ ہوتا وزیراعظم بنا تو ملک کو ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا اب روپے کی قدر مستحقم ہو گئی ہے سرمایہ کاری بڑی ہے عمران خان کا تقریب سے خطاب مہگائی تلے دب عوام پر مزید سترہ ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کی تیاریاں بجلی کی قیمت میں سترہ پیسے فی یونٹ اضافے کی ترخواست پر نیپرا کا فیصلہ محفوظ اسٹی فیصد فیڈر جو پاکستان کی ہیں وہ ہم نے لوٹ شیڈنگ سے صاف کر دی ہیں آپ کی جو الٹیمیٹری قیمتیں ہیں بجلی کی وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ نیچے آنی شروع ہوں گی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو مہنگی بجلی سسٹم میں ڈالی اس کا خمیازہ آج بھی ہم لوگ بھگت رہی ہیں وفاقی وزیر عمر ایوب نے مہنگی بجلی کا ملبا نون لیگ پر ڈال دیا مستقبل میں بجلی سستی ہونے کا دعویٰ کہتے ہیں اسی فیصد فیڈرز لوٹ شیڈنگ سے پاک ہو گئے متبادل انرجی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے مزیراعظم کے قریبی ساتھی اور ماں نے خصوصی برائے میڈیا یوسف بیگ مرزا نے اسطیفہ دے دیا اسطیفے میں عوضہ چھوڑنے کی وجہ ذاتی وجوہات قرار دیا کراچی میں چھانمے افراد کا قاتل گرفتار یوسف اور پھیلے والا لوگوں کو قتل کر کے لاشوں کے ٹکڑے کرتا ٹارگٹ کلر کا تعلق ایم کی ایم سے ہے پارتی قیادت کے حکم پر ٹارگٹ کلنگ کرتا فاروق ستار سے بھی ملاقات کا اعتراض کراچی میں جگہ جگہ کچھرے کے دھیر وفاقی وزراء سندھ حکومت اور میر کراچی کے دعوے کہاں گئے صفائی کے نام پر موہن تو بار بار چلائی گئی مگر کورا اٹھایا نہ جا سکا شہریوں کو پریشانی کا سامنا چونکہ عالم دن لیکن پاکستان میں لاکھوں نونے حال غزائی کلت کا شکار میاری تعلیم بھی میسر نہیں گوگل نے آج کا ڈوڈل بچوں کے نام کر دیا نہور میں لوتری میں خواتین کے ٹرماٹر نکل آئے جماعت اسلامی کے زیر احتمام تقریب میں چالیس خواتین میں ٹرماٹر بانچے گئے ٹرماٹر جیتنے والی خواتین خوش اکارا میں کسانوں کا مہگائی کے خلاف انو کا انتجاج بچے فروغ کے لیے پیش کر دیئے سیکڑوں مظاہرین کے ریلی بجلی کے بل جلا دیئے لاہور میں آلودگی میں اضافہ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق آلودگی کی شراط دو سو چھتر ہو گئی گل بک اور شادمان میں زیادہ آلودگی فہرس میں نئی دیلی دوسرے اور کابل دیسرے نمبر پر کراچی کی بارمی پوزیشن مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی لاہور اور رابلتندی میں بھی جمعی رات اور جمعی کو بادل برسیں گے مان سہرہ، ایبٹ آباد، ہریپور، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا انکار چونکہ عالم دن لیکن پاکستان میں لاکھوں نونے حال غزائی قلت کا شکار میاری تعلیم بھی میسر نہیں گوگل نے آج کا ڈوڈل بچوں کے نام کر دیا لاہور میں لوتری میں خواتین کے ٹرماتر نکل آئے جماعت اسلامی کے زیر احتمام تقریب میں چالیس خواتین میں ٹرماتر بانچے گئے سماعتر جیتنے والی خواتین خوش اکارا میں کسانوں کا مہگائی کے خلاف انو کا انتجاج بچے فروغ کے لیے پیش کر دیئے سیکڑوں مظاہرین کے ریلی بجلی کے بل جلا دیئے لاہور میں آلودگی میں اضافہ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق آلودگی کی شرحہ دو سو چھتر ہو گئی گل بک اور شادمان میں زیادہ آلودگی فہرس میں نئی دیلی دوسرے اور کابل دیسرے نمبر پر کراچی کی بارمی پوزیشن مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی لاہور اور رابلتندی میں بھی جمعی رات اور جمعی کو بادل برسیں گے مان سہرہ، ایبٹ آباد، ہریپور، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا انکار چونکہ عالم دن لیکن پاکستان میں لاکھوں نونے حال غزائی قلت کا شکار، مایاری تعلیم بھی میسر نہیں گوگل نے آج کا ڈوڈل بچوں کے نام کر دیا لاہور میں لوتری میں خواتین کے ٹرماٹر نکل آئے جماعت اسلامی کے زیر احتمام تقریب میں چالیس خواتین میں ٹرماٹر بانچے گئے ٹرماٹر جیتنے والی خواتین خوش اکارا میں کسانوں کا مہگائی کے خلاف انو کا انتجاج بچے فروغ کے لیے پیش کر دیئے سیکڑوں مظاہرین کے ریلی بجلی کے بل جلا دیئے لاہور میں آلودگی میں اضافہ ائر کالٹی انڈیکس کے مطابق آلودگی کی شراط دو سو چھہتر ہو گئی گلبک اور شادمان میں زیادہ آلودگی فہرس میں نئی دیلی دوسرے اور کابل دیسرے نمبر پر کراچے کی بارمی پوزیشن مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی لاہور اور رابلتندی میں بھی جمعی رات اور جمعی کو بادل برسیں گے مان سہرہ، ایبٹ آباد، ہریپور، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا انکار چونکہ عالم دن لیکن پاکستان میں لاکھوں نونے حال غزائی قلت کا شکار، مایاری تعلیم بھی میسر نہیں گوگل نے آج کا ڈوڈل بچوں کے نام کر دیا لاہور میں لوتری میں خواتین کے ٹرماٹر نکل آئے جماعت اسلامی کے زیر احتمام تقریب میں چالیس خواتین میں ٹرماٹر بانچے گئے ٹرماٹر جیتنے والی خواتین خوش اکارا میں کسانوں کا مہگائی کے خلاف انو کا انتجاج بچے فروغ کے لیے پیش کر دیئے سیکڑوں مظاہرین کے ریلی بجلی کے بل جلا دیئے لاہور میں آلودگی میں اضافہ ائر کالٹ انڈیکس کے مطابق آلودگی کی شرحہ دو سو چھتر ہو گئی گل برک اور شادمان میں زیادہ آلودگی فہرس میں نئی دیلی دوسرے اور کابل دیسرے نمبر پر کراچے کی بارمی پوزیشن مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ بلوچستان میں داخل موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی لاہور اور راملت انڈی میں بھی جمعی رات اور جمعی کو بادل برسیں گے مان سہرہ، ایبٹ آباد، ہریپور، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا انکار